آپ اس حکومت کے کاموں سے خوش ہیں؟ شکر اللہ حمداللہ بلکل خوش ہیں؟ بلکل خوش ہیں؟ دیکھیں جی ناظرین پہلا بندہ ہمیں ملا ہے آج پورے پاکستان میں اتنے دن سے ہم انٹرویوز کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں موجودہ حالات میں موجودہ حکومت کے سارے جو اقدمات ہیں اس میں خوش ہوں آپ کیسے خوش ہیں اس حکومت سے؟ ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارا قائد ہے منگائی ہوئے اسے ہمیں ہوئے افسوس ہے منگائی کی کیونکہ شروعات اس نے کیا اب یہ آہستہ آہستہ نیچے آگا ایک دم تو نیچے نہیں آسکتے ایک دم تو یہ منگائی نیچے نہیں آسکتے منگائی کا نعرہ لگا کے وہ حکومت میں آیا ہے ابھی وہ منگائی کم کیوں نہیں کر رہے وہ زیادہ کرتے جا رہے ہیں تو اس کو تو وقت تو ابھی اس کے دو تین مہینے ہوئے اس کو وقت ملے گا تو وہ منگائی کم کرے گا جن کو پانچ سال کا وقت ملا تھا ان کو آپ کے قائد نے وقت کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا کہ ہم آگے منگائی ختم کریں گے وہ بھی تو کر رہا تھا نہیں تو شروعات اس نے کیے ابھی ہم کر رہے ہیں شروعات اس نے کیے منگائی کی پیٹرول کا معاہدہ اس نے کیے دو سو ستر روپے کا ہم ابھی بھی دو سو چونتیس روپے پہ دے رہے ہیں ہمارا قائد انہوں نے آگے یہ قانون ختم کر دیا ہے آپ کے خیال میں عوام کے مفاد میں ہے اتنا پتہ نہیں ہے سر آپ کو نہیں بتا بس آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب قائد ہے اور وہ جو کرے گا ٹھیک ہوگا میاں صاحب ہمارا قائد ہے ہم اس پہ پخر کرتے دل بھی اس کے لئے قربان جان بھی قربان پچاسی روپے پیٹرول زیادہ کر دیا آپ پھر بھی فخر کرتے ہیں ہم خوش ہیں ہم پہلے بھی تین سو کا پیٹرول ڈالوا کے بارہ سو روپے کماتے تھے شکر لمدولا بھی پی تین سو کا پیٹرول ڈال کے بارہ تیرہ سو روپے کماتے تھے کلیہ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس کے تحت اپنے گھروں کو چلا سکے تاکہ میں روز لوگوں سے ملا ہوں سب کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بھی بتائیں نہیں کلیہ وہ بتاؤ وہ کلیہ بتاؤ جس سے آپ کا بارہ سو سے پہلے بھی گھر چل رہا تھا اب بھی چل رہا ہے اتنی مہنگائی کے باوجود کلیہ کچھ نہیں ہے سر پھر کیا ہے نہیں تو آپ گزارہ کریں گھر میں شکر الحمدللہ چھوٹے سے گھر کا بارہ سو ہزار روپے کا گزارہ ہو جاتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جن کا بارہ سو ہزار بھی نہیں ہے وہ کیا کریں گے بس کر لیں میرا مو سک گئے ہمارے ساتھ موجود تھے جی مسلم لگ نون کے ایک بہت بڑے شہدائی وہ کہتے ہیں میاں صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور جب تک وہ بیٹے ہوئے ہیں ہم راضی ہیں وہ چاہے جتنی بھی قیمتیں زیادہ کر دیں ہم بالکل ان سے خوش ہیں اور عوام کو چاہیے کہ گزارہ کریں آپ نے ایک بھائی سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا گزارہ پہلے بھی ہو رہا تھا میرا گزارہ اب بھی ہو جائے گا آپ کا اس بارے میں کیا کہنے ہیں اچھا ان کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں میاں صاحب ہمارے وزیر اعظم ہے بس کافی ہے اس نے تو میرے خیال پہ شاید ہی نہیں کی ہوئی ہے نہ میرے خیال پہ اس کے بچے نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کی ڈر سے نماز پڑی ہے اور میں قسم کا کہہ کہتا ہوں کہ جب ایک سو دس روپے لائٹر تیل تھا تو ادھر جی لیون اشارے سے اگر فیضابات پہ ہم ڈیٹھ سو کا سواری لے کر جاتے تھے تو اس میں ہمارا بچتا ہم اس میں خوش تھے اور ابھی دو سو چونتیس روپے کا پی لیٹر ہے اور ایک لیٹر میرے خیال پہ پینتیس کلومیٹر پہ نہیں چلتا ہے پینتیس چلتا ہے تو آپ مجھے اس میں بتائیے کہ اس میں کیا بچتا ہے کہ یہ گنجو کا قانون ختم ہو جائے اور اللہ ایسے اکمران مطلب ہے امران خان جیسا لیڈر لے آئے تو انشاءاللہ ملک سیدھا بن جائے بائی تو نواب کا بیٹا ہوگا ہم تو غریبے یہ بائی کی چلاتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کا مسلط حکومت ہے انہوں نے مسلط کیا ہے یہ ان کے کارکردگی پہ چلتا ہے پاکستان کو یہ نہیں سوچتا ہے جناب غریب مرد ہے مرنے دو عوام منگائی سے مرد ہے مرنے دو نیپ کا قانون انہوں نے ختم کر دیا سارا کیسز ختم کر دیا اور اپنے آپ کو ساپ سترہ بنا دیا تو جناب ابھی ایسا ہونا شاہیے کہ انہوں کو عوام کو ریلیف کرنا شاہیے یہ عوام کو مار رہے ہیں ابھی دکانداروں کی اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی اوپر آخر میں بھائی کے والے کی اوپر بھی ٹیکس لگ جائے گا پھر امیر لوگ پھر ٹیکس نہیں لے گا غریبوں پہ بھی لے گا یہ جو گی خرید رہے چھے سو روپے کلو تو چھے سو روپے بھائی کے والے چھے سو روپے نہیں کمائے گا کلو کی کیسے طرح کمائے گا تو جنہیں مشکل ہوگی ہے جناب اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں شعبہ شریف کہہ رہے ہیں کہ ایک روٹی چار بندوں پہ کاؤ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ عمران حان کو اللہ نے ہمارے لئے ایک فرشتہ بیجا ہے اور انشاءاللہ آئیں گے ضرور آئیں گے آئی آئی پی ٹی آئی خان صاحب زندہ بعد خان صاحب زندہ بعد خان صاحب زندہ بعد رزق آپ کے انسان کی اوپر بند کرتے ان کے خاتمے کا رزق دنا تو وہ بھی یہ چین لیتے یہ تو اللہ کے خاتمے رزق تو اللہ دیتا ہے یہ تو نہیں دیتا ہے پر اللہ کا انشاءاللہ سچائی آئے گا اور ان کو پتہ چلے گا شہر نے اتنے مہنگائی لے کہ بارہ تیرے دنوں میں ایک سو دیس روپے پیٹرول کہتے ہیں میں سسائی کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کیسے بیٹھ گیا تو پندرہ سو روپے آٹے کا گوتے ہم نے لیا ہے یہ کیسے وہ کرتا ہے کال انہوں نے ابھی کتنا کاٹہ مر رہے بیس کلو والا مر رہے ساڑھے نو سو روپے کا آپ کو پتہ ہے گوبر گوبر کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کا سمکاو آپ نہیں بیچتے اٹل پہ آپ نہیں لے کے جاتے ہوگر میں پوچھتا ہوں شباز شریف صاحب کے آنے سے پہلے آٹا سستا تھا یا ابھی آٹا سستا ہے ابھی آٹا سستا ہے حضب کی بات جناب ہو جائے ان کو بولو یار خدا کا خوف کرو شباز شریف لوگوں کا نام نہ لے شریف پیملی کا وہ تو خدا کے مدد جب حضور پاکس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے لب میں گستاخی ہوا ہے انڈیا میں ستاون ملکوں نے جائے ایکشن لیے بولائے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولائے ان لوگوں نے بھی لیے خدا کے لیے خدا کا خوف کرو لالے شباز شریف لوگوں کو چھوڑو پیچانو جاگو سب نے ایکشن لیے ایک وجہ ملک کو بچاؤ خان صاحب زندہ باد امپورٹ حکومت نام اگر خون سے بھی خون سے بھی مہر لگانا پڑے تو انشاءاللہ لگائیں گے بے وقوپ ان کو پتہ نہیں ہے پورے دنیا میں مہنگائی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ بندہ بولے پاکستان میں پورے وڑ میں مہنگائی ہے اور نماز نہیں پڑتے صبح پانچ ٹیم کا نماز پڑے اور بندہ ایمانداری سے چلے کوئی مہنگائی نہیں ہے اور آزار رفے لیٹر ہو جائے گر بندہ ڈال سکتے مہنگائی پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے کیا کچھ خاص فرق پڑے سر جی آیا ہے مہنگائی پہلے جو سرکاری ریٹ ابھی چیزیں کم مل رہے اس کے حساب سے پہلے سے ابھی ہر چیز سست ہے پیٹرول پورے دنیا میں مہنگائی اسلام علیکم جی اسلام سر سر لوگ کہہ رہے ہیں بائیک چلانا مشکل ہے آپ اتنی بڑی گاڑی اس مہنگائی کے دور میں چلا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتے اسمان کو چھوڑی ہیں کیا تأثورات ہے آپ کے بھائی مہنگائی تو ہے اب اگر کوئی چلا رہے ہیں یہ تو اللہ کا دین ہے اب اس میں گورنمنٹ کے جو کمزوریہ ہے وہ تو آپ نہیں چھپا سکتے گورنمنٹ کے جو معاملات ہے وہ تو اپنی جگہ ہے میں چلا رہا ہوں یہ تو اللہ کا نظام ہے اللہ چلا رہے ہیں شکر ہے باقی یہ سارے پریشان کڑے یہ کیوں پریشان ہے ان کا کیوں پورا نہیں ہو رہا قابل برداشت تو نہیں ہے مگر جب سے آدم بنائے انسان چلے آ رہے ہیں اس کے بعد بھی چلیں گے مگر جو جنمن ہے جو مسئلہ ہے وہ تو ہے حکومت کیا کر رہے ہیں حکومت کا جو فیلئر ہے وہ تو وہ تو سٹیل اپنی جگہ ہے نا اس کا تو اللہ کا نظام الگ ہے حکومت کیا کر رہے ہیں وہ الگ ہے